بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے علاوہ اس کے باکس میں آپ کو ایک قدد یوزر میانویل مل جائے گا یوزر گائیڈ ڈائمنڈ بیک فائر آرمز کے ڈی پی ٹین کے بارے میں اس میں مکمل ڈیٹیل درج ہیں تو اگر آپ اس کو پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں اس کے ساتھ آپ کو ایک قدد چائیڈ لاکھ بھی مل جائے گا جو کہ اس کو سیف کرنے میں کام آئے گا اس کے علاوہ یہ اس کا سیل ہے جو میں نے پہلے سے نکال لیا ہے اس کی بیرن میں لگا ہوتا ہے تو دوستو اب آتے ہیں رائفل کی طرف ڈائمنڈ بیک فائر آرمز میڈن یو ایس اے کی یہ رائفل آپ کو دکھا رہا ہوں اس کے ساتھ آپ کو ایک مگزین ملے گی ٹوینٹی راؤنڈ اس میں آتے ہیں تین سو آٹھ کے جو کہ جی تری میں بھی استعمال ہوتی ہے بلٹ سیون پوائنٹ سکس ٹو بائی ففٹی ون ایم ایم کی تو دوستو یہ مگزین جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ میکپل میڈن یو ایس اے کی بنیوی مگزین ہے جو کہ صرف ایک آتی ہے اس رائفل کے ساتھ باقی آپ کو مارکیٹ سے پرچیز کرنا پڑے گی یہ اس کا ڈس کور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر لکھا ہوا ہے تین سو آٹھ ونچیسٹر تو یہ میں آپ کو پھر بعد میں تفصیل سے دکھاتا ہوں تو دوستو یہ اے آر ٹین جو ہے یہ سیمی آٹومیٹک ہے اور سب سے پہلے اس کی برٹ سٹاک کے بارے میں بات کرتے ہیں دوستو اس میں جو برٹ سٹاک لگا ہوا یہ ٹیکٹیکل برٹ سٹاک ہے ایڈجسٹیبل بھی ہے اور یہ سکس پوائنٹ پر آپ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں تو یہ پولیمر کا برٹ سٹاک ہے اور ٹیکٹیکل برٹ سٹاک دیا گیا ہے تو دوستو یہاں پر اس کا چیمبر چیک کر لیتے ہیں سیفٹی کے لیے تو چیمبر بلکل خالی ہے اور رائفل جو ہے بلکل سیف ہے تو دوستو اب اس میں مگزین لگا لیتے ہیں اور اس کے باقی سپیکس کے بارے میں بھی دیٹیل سے بات کر لیتے ہیں مگزین آپ دیکھ رہے ہیں بلکل خالی ہے تو یہ میں اس میں لوٹ کر لیتا ہوں مگزین تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ٹوینٹی راؤنڈ کی مگزین ہے پولیمر کی بنی ہوئی ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ڈائمنڈ بیک فائر آرمز کا لوگو بنا ہوا ہے اور کچھ سیریل نمبر دیئے گئے ہیں یہاں پر بھی اس کے اوپر ڈائمنڈ بیک کا لوگو آپ کو نظر آ جائے گا یہ اس کا مینل سیفٹی ہے لیکن یہ صرف ایک سیٹ پر دیا گیا ہے اس کا جو بچ تھاک ہے اور پسٹل گریپ ہے اور اس کا مگزین جو ہے یہ پولیمر کا ہے باقی جو اس کا ہینڈ گارڈ ہے یہ الیمونیم علائے کا بنا ہوا ہے جو ستر پچھتر گریٹ کا اس میں کمنی کلیم کرتی ہے الیمونیم علائے لگایا گیا ہے دوستو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ڈائمنڈ بیک فائر آرمز لکھا ہوا ہے یہاں پر ڈی بی ٹین لکھا ہوا ہے اس کا مادل نمبر اور یہاں پر بھی اس کا لوگو دیا گیا ہے جس میں صرف آپ کو سیف اور فائر کا آپشن مل جائے گا یہ آٹو نہیں ہے سیمی آٹومیٹک ہے اس کے علاوہ یہ آپٹک ریڈی ریل اس کی اوپر دی گئی ہے مکمل اس کے ساتھ آپ کو سائٹ وغیرہ نہیں ملتے جو آپ کو مارکیٹ سے الگ سے پرچیس کرنا پڑیں گے اگر آپ اس کی اوپر سکوپ وغیرہ لگانا چاہتے ہیں یا آرے ڈارٹ وغیرہ لگانا چاہتے ہیں تو آپ مارکیٹ سے پرچیس کریں گے دوستو یہاں پر اس کا بولٹ ریلیس کرنے کا بٹن دیا گیا ہے اور اس سائٹ پر آپ کو مگزین ریلیس کرنے کا بٹن مل جائے گا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سیم اے آر فیفٹین یا ایم فور کی میکنزم پر یہ ریفل تیار کی گئی ہے اور یہ گیس آپریٹڈ ہے اس کی بیرل آپ دیکھ لیں سٹینلس ٹیل کی بیرل ہے بیرل کے آگے بھی آپ کو ڈائمنڈ بیک لکھا ہوا مل جائے گا تو دوستو یہ 18 انچ بیرل کے ساتھ آتی ہے اور اس کو جو یہ ہینڈ گارڈ آپ دیکھ رہے ہیں اس کو ایم لاک ہینڈ گارڈ کہتے ہیں جس کی لمبائی 15 انچ ہے یہ اس کا مزل بریک آپ دیکھ لیں اس کی بیرل کی اوپر بھی 308 لکھا ہوا ہے کچھ ڈیٹیل دی گئی ہیں تو یہ سٹینلس ٹیل کی بیرل ہے اور یہ گیس آپریٹڈ ریفل ہے اور فل ریل کے ساتھ آتی ہے تو یہ اس میں اچھی بات ہے یہ لانگ ریج ریفل ہے جو کہ سنائپر کیلیبر سے تعلق رکھتی ہے 308 بور آپ کو پتا ہے جی تری میں بھی استعمال ہوتا ہے جس کی رینج 500 میٹر سے ایبو ہے یعنی 500 میٹر تک ہی آسانی سے اپنے ٹارگٹ کو شوٹ کر سکتی ہے تو دوستو اس کی اوورال ڈیمیشن کی اوپر بھی بات کر لیتے ہیں اس میں 18 انچ کی بیرل لگی ہوئی ہے اور اس کی اوورال لینگ جو ہے اگر آپ بٹ سٹاک کو کھول لیتے ہیں تو یہ 49 انچ بنتی ہے اور اگر بٹ سٹاک کو فولڈ کر لیتے ہیں تو یہ 35 انچ اس کی اوورال لینگ رہ جاتی ہے دوستو اگر اس کی ویٹ کی بات کریں تو اس کا وزن 3.8 کیجی ہے یعنی 3800 گرام اس کا وزن ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اے آر 15 کی میکنزم پر بنائی گئی ڈائمنڈ بیک فائر آمز کی سیمی آٹومیٹک ڈی بی ٹین مادل کی ریفل میں آج آپ کو دکھا رہا ہوں دوستو اس کی قیمت کے بارے میں میں بھی آپ کو بتا دیتا ہوں لیکن سب سے پہلے اس کی بولٹ آپ چیک کر لیں یہ 308 کی بولٹ ہے جو کہ G3 میں بھی استعمال ہوتی ہے اور اس کا ریٹ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں آج کل مارکیٹ میں نیٹو کی بولٹ جو ہے 150 روپے تک ملتی ہے اور اگر پی او ایف کی بولٹ آپ لینا چاہتے ہیں تو 120 روپے تک اس کی ایک بولٹ آپ کو مل جائے گی دوستو یہاں پر اس کی برسٹاک میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جب میں نے اس کو ہلایا تو اس کے اندر کچھ ہلنے کی آواز آ رہی تھی تو اس میں بھی کچھ نٹ بولٹ وغیرہ دیئے گئے ہیں جو کہ لازمی بات ہے اس میں کہیں نہ کہیں استعمال ہوتے ہوں گے اس ریفل میں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ نٹ بولٹ وغیرہ دیئے گئے ہیں کچھ پارٹس ہیں جو اس میں میں واپس رکھ لیتا ہوں تو دوستو یہ ریفل اس کی قیمت کے بارے میں میں نے آپ کو بتانا تھا یہ ریفل آج کل امپورٹ کے مارکیٹ میں آپ کو آٹھ لاکھ پچاس زار روپے تک مل جائے گی تو دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو ڈائمنڈ بیک فائر آرمز میڈن یو ایس اے کی 308 ریفل کی اوپر جس کا مارڈل نمبر ہے ڈی پی ٹین اور اس کو اے آر ٹین بھی کہتے ہیں تو دوستو اگر آپ کے پاس 308 کا لیسنس ہے تو یہ ریفل آپ اپنے 308 کے لیسنس پر بائے کر سکتے ہیں اور لانگ رینج شوٹنگ کے لیے یہ بہت زبردست ریفل ہے اور ہوم سیفٹی کے لیے بھی زبردست ریفل ہے تو دوستو آج کی ویڈیو یہیں پہ ختم کرتا ہوں اس امید کے ساتھ کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی دوستو اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر لیں جن دوستوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آندہ بھی ایسی ویڈیوز دیکھنے کا موقع مل سکے اب آپ سے جات چاہوں گا اپنا خیال رکھئے گا اور اپنے اس چینل کا بھی اللہ حافظ